سب کی آواز میڈیا نیٹ ورک میں آپ کا استقبال ہے میں رفیدین رفیق سپیشل اسٹوری اورنگزیب کا محل کہاں اور کس حال میں ہے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اورنگباد شہر کو بھارت کی ریاست مہاراشترہ کی سیاہتی رازدھانی یعنی پریٹک رازدھانی ہونے کا شرف حاصل ہے ہر روز ہزاروں پریٹک دیش و دیش سے شہر اورنگباد میں تشریف لاتے ہیں اس شہر میں موجود تاریخی عمارتوں پر ان کا دھیان جاتا ہے اور بعض عمارتوں کو وہ دیکھ نہیں پاتے جن عمارتوں کو دیکھ نہیں پاتے ان میں مغل بادشاہ ابل مظفر مہیدین محمد اورنگزیب عالمگیر کا محل خلعہ رکھ بھی ہے اورنگزیب عالمگیر کا علاقہ دکن میں شہر اورنگباد سے خاص تعلق رہا ہے صوبیداری کی حیثیت سے شہزاد اورنگزیب کا سولہ سو چھتی سے سولہ سو چوالیس اور سولہ سو باون سے سولہ سو اٹھاون اس طرح کل چودہ سال اسی شہر میں قیام رہا بحیثیت بادشاہ اورنگزیب کے سولہ سو بیاسی سے سترہ سو سانت تک پچیس سال اسی شہر میں گزرے اس طرح اورنگزیب نے اپنی زندگی کے انچالیس سال اورنگباد اور اس شہر کے اطراف میں بسر کیے اسی دوران اورنگزیب نے اپنے رہنے اور حکومتی کام کاج کو انجام دینے کے لیے شہر اورنگباد کے شمال جانب یعنی اتردشاہ میں دلی دروازے اور مکی دروازے کے درمیان میں خلع عرق کے نام سے باوی سپریل سولہ سو بیننوں عیسوی تعمیر کے نقشے کو منظوری دی اور محمد خان داروغہ تعمیرات کو خلع عرق کی تعمیر کا حکم دیا خلع عرق یعنی چھوٹا خلع یا جائے پناہ کو کہا جاتا ہے اورنگزیب کے تعمیر کردہ اس محل خلع عرق خلع عرق کا رغبہ یا ایریا پونے تین لاکھ اسکوائر فٹ تھا خلع عرق شہر کے اونچے اور پرفضہ مقام پر کم خرچ میں مضبوطی کا خیال لگتے ہوئے تعمیر کیا گیا تھا خلع عرق آج بھی موجود ہے لیکن نہ وہ جلال باقی ہے نہ وہ خوبصورت امارتیں موتی مسجد جسے شاہی مسجد بھی کہتے ہیں اور شمالی جانب زنانہ مسجد کا خیال تو مسجد کمیٹی اور موتی مسجد کے نیچے خان خواہ کے حجروں میں شہر کا معروف ادارہ بیت الیتیم خائم ہے جس کی وجہ سے ان امارتوں کی دیکھ بھال کا خاص خیال رکھا جاتا ہے لیکن مردانہ محل اور زنانہ محلات کھندر میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں یا خاتمی کی جانب گامزن ہے خلع عرق کی فصیل کا حال کچھ ٹھیک نہیں ہے دروازوں کی مرمت کا کام اور انگباز منچپل کارپوریشن نے کیا جس کے باعث خلع عرق کے دروازوں کا وجود باقی رہ گیا لیکن خلع عرق اور اس میں موجود امارتیں فصیل اور دروازے اب بھی وجود کی آخری جنگ میں مصروف نظر آتے ہیں سب کی آواز میڈیا نیٹورک میں آج ہم خلع عرق کے محلات مردانہ محل زنانہ محلات بادشاہ کے صبح کے دربار کی جگہ موتی مسجد اس پتھر کو جس پر بیٹھ کر اورنگزیب خوران مجید کی کتابت کرتے تھے زنانہ مسجد خلع عرق کی فصیل اور دروازوں کی صورتحال آپ کے سامنے پیش کریں گے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ برج ہے جو اورنگاباد کی شہر پناہ کا ہے فصیل کا ہے یہ خلع عرق کے شمالی جانب کا برج ہے اسی سے خلع عرق کی فصیل کا آغاز ہوتا ہے خلع عرق کی فصیل اس برج سے محرم دروازے تک تقریباً تین سو فٹ ہے اس میں آگے چل کر اب یہ فصیل کا وہ حصہ ہے یہ شروع ہوتی ہے کماندار فصیل ہے یہ اندر سے اور باہر سے دیوار اس فصیل کی چولائی آٹھ فٹ کہیں پر اور کہیں پر اس سے کم ہے یہ فصیل جب شروع ہوتی ہے جو شہر پناہ کی فصیل ہے یہ خلع عرق محل کی فصیل جو اورنگزیب کے تو یہ تین سو فٹ آگے جب بڑھتی ہے محرم دروازے جسے عادل دروازہ کہتے ہیں بگڑا ہوا نام جس کا حالانکہ بیگم دروازہ محرم دروازہ یا خلع عرق کا وہ دروازہ جو خصوصی دروازہ تھا جہاں سے مردانہ محل کے اوپری حصے میں اور زنانہ محل کے اوپری حصے میں پہنچتے تھے جہاں پر میدان میں اورنگزیب علمگیر کا دربار لگتا تھا صبح کا جسے صبح کا دربار بھی کہا جاتا ہے یا دربار خاص یہ وہ بروج ہے تین سو فٹ آنے کے بعد یہ بروج ہے اس کے بعد سو فٹ کی فصیل ہے یہ پورے جو فصیل آپ دیکھ رہے ہیں اس کی حالت یہ درخت آ چکے ہیں یہاں پر اور جو ہے بہت ہی خستہ حالت میں ہے یہ فصیل اس پر کوئی دھیان دینے والا نہیں ہے حالانکہ اس پر دھیان دینا چاہیے یہ پریٹھک اشتھر ہے ایسا پریٹھک اشتھر یا ایسا سیاتی مقام ہے جہاں سے آمدنی اکھٹا کی جا سکتی ہے ٹورشٹ کو اگر یہاں لایا جائے بتایا جائے تو لوگ تو اچھک ہے لیکن بتانے والا ہی کوئی نہیں یہاں پر کچھ امارتی گورنمنٹ کالیج کی بن چکی ہے سیاتے میں اس خلی عرق کی فصیل کے بازوں میں بلکل لگ کر یہ بوئیز ہسٹل ہے اور جو ہے اس کے بعد دروازہ شروع ہوتا ہے یہ دروازہ ہے وہ جسے محرم دروازہ اور بیگم دروازہ کہا جاتا تھا جسے بعد میں عدل دروازے کا بگڑا و نام دیا گیا حالانکہ عدل کی کوٹی جو ہے میر عدل کی کوٹی بہت بعد میں بنی تھی وہ اس دروازے سے باہر تھی دروازے کے بالے میں یہ ملتا ہے کہ خلی عرق کے اوپری حصے میں موجود موتی مسجد زنانہ مسجد مردانہ محل اور زنانہ محلات میں داخل ہونے کا یہ بابد داخلہ تھا اسی دروازے سے گورنمنٹ کالیج میں بھی داخل ہو سکتے ہیں اور گورنمنٹ کالیج میں داخل ہوتے ہیں محرم دروازہ یا بیگم دروازہ اٹھاویس فٹ چوڑا ہے دس فٹ کا اس کے درمیان سے راستہ گزر چاہے اور اس دروازے کی اونچائی تقریباً تیس فٹ ہے درمیان میں راستے کے دونوں جانب پہلے داروں محافظوں کے لیے دیکھیں آپ جو ہے کمرے کی طرح بنا ہوا ہے کمانے ہیں عمارت کی چھت پر جانے کے لیے دونوں جانب سیڑیاں ہیں اور دروازے کی جو کمان ہیں اوپری حصے میں پانچ اس کے کنگور ہے یہ اوپر جانے کے لیے سیڑیاں ہیں دروازے پر لیکن اب بند کی جا چکی ہے وہ لکڑی کا دروازہ بیس فٹ کا ہے اس کا ایک جو ہے تو ایک جانب کا دروازہ موجود ہے دوسرے جانب کا غائب کر دیا گیا ہے اور باہر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم اندر سے بتا رہے دروازے کے باہر سامنے صوبے داری گشت ہاؤز ہے اور اس کے بعد جو ہے اندرونی حصے میں یہ فصیل ہے کماندار فصیل ہے یہ اور یہ جو ہے تو فصیل رنگین دروازے تک جاتی ہے یہ خلے عرق کی اسٹرن مشریخی فصیل ہے مشریخی جانب کی فصیل ہے یہ پورو جانب کی یہ فصیل ہے اس کے کنگورے آپ دیکھ رہے ہیں محافظوں کے یہ فصیل کا باہری حصہ ہے جو رنگین دروازے تک جا کر ملتا ہے اب اندازہ لگائے یہ جو ہے ایک بروج ہے اس میں برج ہے اور فصیل پھر آگے کی جانب جاتی ہے یہ برج ہے اور اس کے آگے جب ہم جاتے ہیں یہ فصیل یہاں پر موجود ہے باقی فصیل جو خلے عرق کی ہے یا اس خلے کی ہے یا اس محل کی ہے وہ جگہ جگہ ٹوٹی ہوئی ہے آگے جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں وہ رنگین دروازہ ہے یہ رنگین دروازہ ہے یہ خلے عرق کا یا اس محل کا دوسرا دروازہ ہے پہلے ہم نے آپ کو محرم دروازہ بیگم دروازہ جس کی بگڑا ہوا نام عدل دروازہ ہو گیا تو وہ بتایا اب یہ جو ہے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ رنگین دروازہ ہے رنگین دروازہ بڑا خوبصورت ہے فصیل محرم دروازے سے روڈ دونوں جانب جو ہے تو فصیل کو توڑ کر راستہ بنا دیا گیا ہے اور راستہ جب پہلے اسی کے اندر سے گزر سکتے تھے لیکن اب یہاں سے اندر سے گزرنا بند ہو گیا ہے آس پاس میں اس کے باغ لگا دیا گیا ہے کمان کافی جو ہے تو اونچی کمان ہے اس دروازے کی اندر محافظوں کے ٹھہرنے کے لیے جگہ ہے کمان کے دروازے کے اندر اور اوپر جیسے کہ کنگورے ہیں یہ اب جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ جو ہے تو باہر کا حصہ ہے رنگین دروازے کا اب یہ ہم اندر چلتے ہیں رنگین دروازے کے اب ہم مشریقی جانب سے مغرب کی جانب اب یہ ہم اندر سے آپ کو بتا رہے ہیں اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں تھی بازابتہ رنگین دروازے پر اور جو ہے اوپر کنگورے ہیں یہ پتھر کا جو ہے تو خوبصورت کام یہ اتنا خوبصورت دروازہ تھا کہ جس کی وجہ سے جو ہے تو اس کا نام رنگین دروازہ پڑا خلے عرق میں مہرم دروازہ اور رنگین دروازہ یہ مشریقی جانبے خلے عرق کے مشریقی فصیل میں ہیں اور جب جو ہے یہاں سے فصیل آگے بڑھتی ہے یہ رنگین دروازے کا اندرونی منظر ہے رنگین دروازے دیکھئے آپ یہ کمانے ہیں محافظوں کے ٹھہرنے کے لیے اور یہ جیسے کہ تمام دروازے شہر اورنگاباد کی فصیل کے ہو یا محل کے ہو یہ دروازوں کے اندر محافظوں کے سیکورٹی گاٹ کے ٹھہرنے کے لیے کمانے تھی یا جو ہے تو کمرے تھے جہاں پر ٹھہرا کرتے تھے وہ اس چھت ہے بعد میں جو اس کی خستہ حالت ہو گئی تھی تو منصفل کارپوریشن نے اس کی اور انگاباد منصفل کارپوریشن نے اس کی ریپیرنگ کی باغ لگایا دیکھ بھال ہوتی ہے کچھ دنوں پہلے اس کے اوپر پودے آ گئے تھے سب جھاڑیاں آ گئی تھی بعض دروازوں پر شہر کے وہ صاف کیا گیا یہ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ فصیل ہے اب یہ رنگین دروازے سے آگے بڑھنے کے بعد دیڑھ سو فٹ پر جو ہے ایک بروز تھا اور اس کے بعد یہ سمجھے کہ خلے آرخ کے جنوبی جانب جو ہے تو وہ ہوتی ہے اب یہ ہم جب جنوبی جانب پہنچے یہ کالا دروازہ ہیں یہ خلے آرخ کا تیسرا اہم دروازہ کالا دروازہ اور کالا دروازہ اس لیے ہے کہ کالے پتھر میں تھا اور بڑا خوبصورت دروازہ ہے کالے دروازے سے نوبت دروازہ اس کے بعد میں ہے یہ کالا دروازہ اور نوبت دروازہ فصیل کی جنوبی جانب ہے خلے آرخ کی جو فصیل ہے اس کے جنوبی جانب اور یہ فصیل آگے بڑھتی ہے تو یہ نوبت دروازے تک یہ فصیل جاتی ہے یہ جو ہے کالے دروازے سے خریب چار سو پچیس فٹ آگے بڑھنے کے بعد نوبت دروازہ آتا ہے یہ کالا دروازہ اندر جو ہے اندر وہی جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ رنگین دروازے کے اندر جیسے محافظوں کی ٹھہرنے کے لیے کمرہ تو یہ کمرہ یہ اندرونی فصیل ہے یہ کالے دروازے سے نوبت دروازہ تک یہ سب اندر کی جو فصیل ہے خلال رکھ کی اور انگزیب کے اسکلے کی اور یہ اوپر جانے کے لیے دروازہ اب ہم نوبت دروازے جو پنچ گواں خبرستان جو ہے اس کے پاس سے یا سٹی چوک سے جو سیدھا جو ہے جو خلے عرق کی جانب جاتا ہے راستہ جنوبی جانب کا یہ نوبت دروازہ نوبت دروازہ اس کا نام اس لیے ہے کہ جب کوئی خلے میں داخل ہوتا تھا کوئی مہمان کوئی محضی شخصیت تو اس دروازے سے نوبت بجائی جاتی تھی اس کا استقبال کیا جاتا تھا اس لیے اس کا نام نوبت دروازہ ہے اور یہ آلیشان دروازہ ہے سب سے جو جتنے دروازے ہیں خلے عرق کے یا اور انگزیب کے محل کے ان تمام دروازوں میں یہ سب سے مصبوط اور سب سے بڑا دروازہ ہے دو کمانی ہیں سامنے ایک باہر سے اور دوسری اس کے اندر دونوں جانب دروازے دروازے کی دائیں اور بائیں جانب کمرے ہیں اندر جب ہم جاتے ہیں تو محافظوں کے ٹھہرنے کے لیے یہ فصیل کا کچھ حصہ تھا خلے اس کی نوبت دروازے کی نیم کا ایک درخت ہے نوبت دروازے کے سامنے جس سے کافی حصہ جو ہے تو چھپ جاتا ہے اس کا اب نوبت دروازہ ہو یا کالا دروازہ ہو یا یا چوگان دروازہ جو تھا ان کے آس پاس میں اب آبادی ہو گئی ہے آپ اندازہ لگائیے کہ جس اب المظفر محیدین اور انگزیب عالمگیر کے دربار میں پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا مہا پر آج جو ہے تو آبادی ہو چکی ہے لوگ رہتے ہیں اور کافی دنوں سے جو ہے اور کچھلے کا ڈھیر بھی ہے یہاں پر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور یہ کھلے کے اندر جو ہے کھلے عرق کے اندر جانے کے لیے نوبت دروازہ تھا جیسے ہم نے آپ سے کہا اور اس کے دونوں جانب کمرے ہیں یا معافیزوں کے ٹھہرنے کے لیے اور یہ دو منزلہ ہے خوبصورت جو ہے تو اس کے اندر کمرے ہیں دروازے جو مغلیہ دور کے تھے وہ ایک چھوٹے سے کھلے کا یا جو ہے محل کا کام کرتے تھے اسی پرپس یا اسی مقصد کے لیے بنائے جاتے تھے وہ کہ جو بھی لوگ وہاں پر جو ہے تو آہ رہ سکے مطلب جو محافظ ہیں یا دیکھ بھال کرنے والے یہ اوپری حصہ ہے نوبت دروازے کا اب یہ اندر سے باہر جو ہے جو سٹی چوک کی طرف جو ہے ابھی ہم اندر آئے باہر سے جو دروازے ہیں پورے اورنگباز شہر کے مکی دروازہ ہو یا دیگر دروازے وہ باہر سے وہ بڑے ہیں جو درشن بھاگ ہے جو دکھنے والا حصہ ہے وہ دیکھئے نوبت دروازہ لکھا ہوا یہاں پر یہ کمان اس کی یہ جو ہے دونوں جانب اندر سے کمان کی دونوں جانب جو ہے تو ہجرے ہیں اوپر جانے کیلئے سیڑیاں ہیں نوبت دروازے سے جب فصیل چلتی ہے آگے بڑھتی ہے تو فصیل جو ہے تیس تین سو پھر جانے کے بعد وہ ایک بروج کے بعد ٹرن ہوتی ہے مر جاتی ہے اور پھر جو ہے تو وہ مغربی جانب اب یہ مغربی جانب بروج ہے برج ہے برج سے جو ہے فصیل اب یہ امبیٹکر ریسٹ سینٹر تک پہنچتی ہے یا خلے ارخ سے جا کر ملتی ہے مغربی جانب کی ہے اس کی مغربی جانب میں عام و خاص کا دربار یا عام خاص میدان آج جسے کہتے ہیں جہاں پر عام دربار عام و خاص لگتا تھا باشا کا یہ مغربی جانب کی فصیل ہے جو کینسر ہسپیٹل کے اندر واقع ہیں کچھ کچھ حصہ نظر آ رہا جو ہم نے اپنے کیمرے میں خیج کرنے کی کوشش کی باقی حصہ منظم ہو گیا توڑ دیا گیا لوگوں نے اپنے گھروں کا حصہ بنا لیا اور یہ جو ایک برج ہے اس کے بعد جو راستہ راستہ ہے اور راستے پر کے بازو میں جو ہے چوگان دروازہ تھا جو منظم کر دیا گیا توڑ دیا گیا یہ آگے بڑھتے ہیں برج سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو یہ فصیل ملتی ہے اینٹ چھوٹی اینٹوں کی تعمیر کی ہوئی فصیل کا جو نچلا حصہ ہے وہ پتھر کا ہے اور اوپر کا جو کنگورے اور جو ہے برج وغیرہ یہ سب چھوٹی اینٹ کے بنائے ہوئے ہیں تو تقریباً جو ہے تین سو سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی جو ہے یہ فصیل آج بھی اپنی اسی جو ہے پوزیشن میں ہے یہ چوگان دروازے کے بعد جو ہے یہ امبیٹکر ریسے سینٹر میں ایک برج ہے اور یہ فصیل پھر جو ہے جا کر ملتی ہے زنانہ محل سے یہاں پر ایک جھیل بھی تھی یہ برج سے بازو میں ایک جھیل تھی اور یہ اس کی جو ہے تو یہاں پر پانی بہتا تھا اس کے کچھ آثار اس دیوار دیوار ہے وہ جہاں سے پانی بہتا تھا اور یہ فصیل ہے خلے عرق کی وہ فصیل جو عام خاص میدان یا جو ہے یہ کہہ سکتے آپ کے امبیٹکر ریسے سینٹر کی پاس ہے اور یہ اورنگباز شہر کی فصیل ہے جو جس سے خلے عرق کی فصیل ملتی ہے جگہ کہیں کہیں پر نشانات باقی فصیل کی کہیں میٹ چکی ہے کہیں پر فصیل بازابتہ موجود ہے اس پر اگر دھیان دیا جائے اب ہم نوبت دروازے سے جو اندر پائین باق کا دروازہ ہے وہ دروازے کے پاس ہے اس پائین باق کا دروازہ کہتے ہیں اس دروازے کے باہر جو ہے تو باق تھا اور باق کے بالکل باہر زنانہ محلات کا یہ جو ہے شروعات ہے یہ باق تھا دیکھیں سامنے اور جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں بیلڈنگ یا عمارت وہ زنانہ محل کے آج یہ اس پوزیشن میں ہے جو ہم نے آپ کو بتایا وہ اٹرہ سو اسی کی تصویر تھی اب یہ جو ہے تو یہ موجودہ صورتحال ہے اس زنانہ محل کیا زنانہ محلات کی یہ جو جھیل تھی جہاں پر یہ وہیں کا حصہ ہے پہلے کمل کھلا کرتے تھے اس جھیل میں دیکھیں یہ وہی جھیل کی چادر ہے جہاں آپ سے پانی بہتا تھا مگر آپ جو ہے یہ زنانہ محلات کا اندرونی حصہ کمانے اس محل میں یا اس زنانہ محل میں کافی عرصے تک آرٹس کالج رہا اس وقت تک یہ بیلڈنگ کسی طریقے سے محفوظ تھی لیکن آج یہ ویران ہے خالی پڑی ہوئی ہے پرندوں کا راج ہے کسی زمانے میں پرندہ بھی پر نہیں مارتا تھی اوپری حصہ زنانہ محل کا کمانے کسی زمانے میں پرندہ جہاں پر نہیں مارت سکتا تھا آج پرندے ہے اور جو ہے مزی جانور یا مزی ساپ وغیرہ کبھی جو ہے یہ زنانہ محل کا وہ حصہ ہے جو نیچے گر گیا ہے یہ سامنے سے زنانہ محل کی جب ہم اوپر دیکھتے ہیں تو یہ وہ حصہ ہے جو ہم نے آپ کو اٹھرا سو اسی کی تصویر بتائی یہ وہ جھیل ہے جھیل تو ہوس تو باقی ہے مگر نہ پانی ہے نہ کمل ہے جن کمل کے پھولوں سے مغلوں کو باغوں سے محبت تھی بخول خالد احمد ہسٹری اکیڈیمی کے مغلوں کی تو مزاز میں تھا باغوں کا لگانا اور جو ہے تو فوار اور ہوس کا بنا ہوسوں کا بنانا لیکن آج یہ جو ہے سب ویران ہیں اور اس محل کے ساتھ یہ ستم زرفی بھی ہوئی کہ اس کو زیبن نسا کا محل کہہ دیا گیا اور جو ہے تو بہت ساری جگہ پر حالانکہ یہ زنانہ محلات ہیں گنوری میں زیبن نسا کا محل ہے ہمارے خالد احمد صاحب نے ہمیں بتایا کہ زیبن نسا کا محل گنوری میں ہے جو جو ہے اورنگ زیب سے یا اورنگ آباس سے کچھ دوری کے فاتحے پر یہ وہ سیڑیاں ہیں جہاں سے ہم اوپر محل میں داخل ہوتے ہیں زنانہ محل میں لیکن کیا حال ہے دیکھی آپ کے جو ہے بہت ہی عمارتوں عمارتیں اب جو ہے تو ساتھ چھوڑے یہ خندر میں تبدیل ہو رہی یہ درخت جگہ آ چکے عمارتوں میں جنہوں نے عمارتوں کو اور بھی کمزور کر دیا ہے یہ چند لوگ اوپر جاتے ہوئے کبھی کبار کوئی یہاں پر اب یہ اوپر چڑھنے کے بعد زنانہ محل سے ہم نے نیچے کے حصے کو اپنے کیمرے میں سمیٹنا چاہا لیکن سیوائے جھڑے ہو کہ اب یہ ہم اندر محل میں داخل ہوئے زنانہ محل کے اس علاقے میں دیکھئے یہ پرندے ہیں وہ حصہ جہاں پر جو ہے جو اہم حصہ تھا اس محل کا پہلے اس سی منزلہ یعنی تین منزلہ یہ محل تھا اور کافی انچائی پر ہے یہ اور اس کی جو آخری منزل ہے یہ آخری حصہ ہے وہ مردانہ محل کے یہ اندر اندھیرہ تھا اس لیے بہت ساف نہیں آسکی لیکن آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ پرندے جو ہے اندر موجود ہیں یہ محل کا اندرونی حصہ دیواریں آج بھی محل مصبوط ہے لیکن اگر یہ جو ہے لیکن اس کی کوئی دیکھ بھال نہیں ہے اور دیکھ بھال کوئی کرنا بھی نہیں چاہتا اور یہ نہ جانے کب جو ہے تو اس کا وجود بھی ختم ہو جائے سے کاغذات تک ہی رہ جائے کاغذوں پر ہی رہ جائے یا دستاویزات میں ہی رہ جائے لیکن دستاویزی شکل میں بھی بہت کم اس کا جو ہے تو معلومات ملتی ہمیں جو تاریخ کے جانکار ہے تاریخ سے جلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ کو سمیٹنے کا کام کیا جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہشٹے ایکیڈیمی کی جو مدار خالد عمد صاحب ان کا بہت بڑا یہ احسان ہے کہ انہوں نے اپنے کیمرے میں اورنگ آباد کی بہت ساری عمارتوں کی تصاویر خید کی ہے وہ اور وہ کام آتی ہے جب ہم کسی محل کو جب وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے تو دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی پر نظر آتا ہے یہ محل کا اوپری حصہ ہے زنانہ محلات کا اوپری حصہ اقدم اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو خلے عرق کا جو اوپری حصہ تھا وہ کتنا اونچائی پر تھا تکہ قریباً تیس سے پیتیس فٹ کی اونچائی پر خلے عرق کا جو ہے تو شاہی مسید ہے اور شاہی مسید سے اور دس فٹ پر جو ہے تو زنانہ مسید چالیس فٹ کا فاصلہ تھا خلے عرق کے پہلے حصے سے دوسرے حصے میں جانے گے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو تین فصیلے تھی لیکن اس کو صرف ایک کی فصیل تھی اور جو ہے مردانہ محل سے لے کر تو آپ کے محرم دروازے کے تھوڑا آگے تک وہ دیوار تھی وہ دیوار اس لیے تھی کہ تاکہ وہ یہ عمارت کو عمارتوں کو نقصان نہ پہنچے یہ زنانہ محل کا اوپری حصہ ہے اس کے باہر کا جو حصہ ہے وہ محمدی باغ کا ہے جسے آج حمایت باغ کہا جاتا ہے یہ اوپری حصے میں دیکھیں آپ کے عمارتیں چھت کا یہ حال ہے چھت میں عمارتوں میں دیواروں میں درخت لگ گیا ہے یا وہ اتنی خستہ حال میں ہو گئی اتنی خستہ ہو گئی ہے کہ کبھی بھی گر سکتی ہے اجالے کا روشنی کا خاص خیال رکھا گیا تھا اس محل کی تعمیر کے وقت میں یہ دیکھیں اوپر چھت کا حال یہ کہ کبھی بھی جو ہے وہ گر سکتی ہے اور یہ حصہ تو گر چکا ہے زنانہ محل کے پیچھے کا جو حصہ تھا جو آپ جس کو جو ہے شمالی حصہ کہہ سکتے ہیں وہاں پر کوئی فصیل نہیں تھی وہ فصیل جو تھی وہ شہر پناہ اورنگاباد کی فصیل تھی جس جس سے جوڑ دیا گیا تھا یہ اوپر کے حصے کا حال ہے یہ زنانہ محل کے تو ہوئے نامبر بینشاں کیسے کیسے والا جو ہے شیر یہاں صادق آتا ہے کہ بس اب جو ہے آخری وجود کی آخری جنگ میں مصروف ہے یہ امارت جو اورنگزیب نے اپنے رہنے کے لیے بنائی تھی جہاں پر وہ پچیس سال انہوں نے گزارے اس امارت میں اس شہر میں اور اس امارت میں تقریباً اورنگزیب نے پندرہ سال سولہ سو بیان نو سے کے بعد سے جو ہے تو سترہ سو ساتھ تک کا عرصہ اسی محل میں اسی زنانہ محل میں مردانہ محل میں خلے عرق میں گزارہ بسر کیا محل آج بھی اتنا پرکشش ہے کہ اس کو سیاہوں پریٹکوں کے لیے کھولا جا سکتا ہے پریٹک اگر یہاں آئیں گے تو ظاہر بات ہے کہ ٹورزم کی آمدنی میں اضافہ ہوگا لیکن کہاں اور کسے پڑی ہے کہ وہ یہ سب کریں کوئی تاریخ سے دلچسپی رکھنے والا بھی کبھی کبھی اس محل کا رخ کرتا ہوگا اور وہ بھی یہاں پر جو حال ہے محل کا جو خستہ حال یہ اس کو دیکھ کر خوف میں مفتلہ ہو کہ تنہا تو کوئی یہاں نہیں آسکتا اگر کسی کے ساتھ چلائے تو یہ دیوار کے اندر جو ہے درخت لگ چکے ہیں زنانہ محل کی زنانہ محلات اور مردانہ محل جو ہے جو بازو میں تھا زنانہ محل یا زنانہ محلات جو ہے خلائے عرق کی عام خاص کو لگے ہوئے حصے جنوبی جانب تھے خلائے عرق کے اس کے بعد فصیل تھی یہ زنانہ محل کا وہ حصہ جو محمد اباق کی جانب ہے یا ہم نے یہ جو اپنے کیمرے محمد اباق کی جانب سے ہم نے اپنے کیمرے میں کیمرے میں خید کیا اس پوری جو ہے تو عمارت کو لا پروائی کی حد ہے لیکن پھر بھی عمارت ہے کہ یہ وہ حصہ جہاں سے یہ محمد اباق کا حصہ جسے حمایت اباق کہتے ہیں اور محمد اباق اور انگزیب نے بنانے کا حکم دیا تھا خزری طالعب کی تعمیر کے بعد اور اس کو جو ہے تو بنایا گیا تھا شہزادے اور محل کے جو خاندان شاہی کے افراد تھے یا شاہی خاندان کے لوگ تھے بادشاہ کے وہ اس محل سے ان محلات سے ہاتھی کے ذریعے جو ہے وہ محمد اباق میں جو آج حمایت باغ ہے اس میں جاتے تھے یہاں پر ایک پلیٹ فارم بھی ہے جہاں سے جو اسے سیڑیا نہیں ہے اور بخول خالد احمد صاحب وہ ہاتھیوں ہاتھیوں کے لیے تھا ہاتھی اس جو ہے تو چبوترے سے آہ شاہی افراد کو بیٹھا کر جو ہے تو محمد اباق لے جاتے تھے یہ وہ پلیٹ فارم ہے جو چبوترہ ہے جہاں سے جو ہے جگہ جگہ فصیل خلے آرکھ یا فصیل اور انگاباد شکستہ ہو کر یا گر کر یا گرا دی گئی درخت بھی بڑی بے ترتیب سے اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک بادشاہ کا محل ہے اور جو اس حال میں ہیں یا اب امارتیں دھیرے دھیرے ساتھ چھوڑنے لگی ہے اور تاریخ کا حصہ ہی ہو کر رہ جائیں گا اگر خدا نخواستہ یہ محل اس پر اگر توجہ نہیں دی گئی تو یہ وہ ہاتھیوں کے لیے پلیٹ فارم ہے یا وہ چبوترہ ہے جہاں سے جو میں نے جیسے آپ کے سامنے ذکر کیا اور یہ فصیل شہر پناہ کی آگے بڑھتی ہے اور یہ آگے بڑھنے کے بعد ملتی ہے جا کر یہ مردانہ محل ہے یہ مردانہ محل زنانہ محل کے بلکل بازو میں بائیں جانب ہے یہ مردانہ محل کا وہ حصہ جو آج ملٹری جو آج این سی سی کے اس میں ہے اور یہ بادشاہ کا جو دربار تھا صبح کا وہ دربار کا احاطہ ہے اور یہ مردانہ محل کا وہ حصہ ہے جو دربار کا جو احاطہ ہم نے بتایا آپ کو جیسا کہ دیوار چھوٹی سی جو ہے یا چبوترہ اس پہ صبح کا دربار اور انگزیب کا لگتا تھا جو دربار خاص تھا اور یہ مردانہ محل کا اوپری حصہ ہے جو ہم نے آپ کو امارت بتائی وہ نیچے کا حصہ تھا باہر سے تھا وہ اور یہ اوپری حصہ ہے ہم آپ سے یہ ذکر کر چکے ہیں کہ خلے عرق کے اوپری حصہ جو ہے جہاں پر زنانہ محل کا اوپری حصہ ہے یہ یہ جو خانس جو آپ دیکھ رہے ہیں یا جو پودے دیکھ رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر صبح کا دربار لگتا تھا نظام آف حیدر آباد کے پیریڈ میں یا دور میں اس کو مرمت کی گئی تھی اس کی جہاں اور انگزیب کا دربار لگتا تھا ان محلات کی بھی مرمت کا کام جیسا کہ دستاویزات سے ملتا ہے حیدر آباد اسٹیٹ کی کہ ان تمام محلات کی مرمت کا کام دور سلطنت حیدر آباد کے دور میں کیا گیا ہے میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ جو اوپری حصہ ہے محل خلے عرق کا وہ جب محرم دروازے سے داخل ہوتے ہیں اور اندر آتے ہیں جہاں مسجد کے پاس شائی مسجد جیسے موتی مسجد کہتے ہیں زنانہ مسجد اور جو ہے جو محلات ہے یہ زنانہ اور مردانہ یا صبح کا دربار ہیں تو یہ اوپری حصہ ہے یہ چالیس فٹ اونچا ہے نیچے سے جب ہم مردانہ محل کے نیچے حصے میں جاتے ہیں تو وہاں سے یہ اوپر کا حصہ اور جب اسے اور نیچے اترتے ہیں نوبت دروازے کی پاس تو اور بھی جو ہے تو نیچے یہ کافی شہر اورنگ آباد کا یہ وہ حصہ تھا یا اس حصے کو اورنگزیب علمگیر نے منتخب کیا تھا اپنے دربار کے لیے یا چنا تھا جو اونچائی پر تھا جہاں سے شہر پر نظر رکھی جا سکتی تھی جو ہر اعتبار سے محفوظ ہوں پرفضہ پرفضہ ہو یہ اس بات کا خیال رکھا گیا تھا اور اس بات کو خیال میں رکھتے ہوئے محمد خان جو داروگہ تامیرات تھے ان کو آہ باویس اپریل سولہ سو بیانیوں کو حکم دیا گیا تھا کہ محل کی تامیر کا کام شروع کیا جائے اور پونے تین لاکھ سکوائر فوٹ پر پھیلا ہوا یہ محل ہے یہ بڑا بہت بڑا محل ہے اس میں عمارتیں کم تھی لیکن اس کا رغبہ اس کا احاطہ اس کا علاقہ بہت بڑا تھا دروازے تھے جن میں بیگم دروازہ یا محرم چوگان دروازہ اس کے جو ہے بعد میں رنگین دروازہ جیسے ہم نے بتایا پھر یہ سب مشرقی جانب تھے پھر جنوبی جانب یعنی ساؤت کی جانب میں جو خیلے کی جو فصیل ہے اس میں جو ہے تو کالا دروازہ نوبت دروازہ اور ویشٹرن سائٹ کی جو فصیل تھی اس میں جو ہے چوگان دروازہ تھا جہاں پر جس کا نام اس لیے چوگان پڑھا کہ وہاں پر آہ شاہی افراد جو ہے چوگان کھیلا کرتے تھے یہ مردانہ محل کا وہ حصہ ہے آہ مردانہ محل کا سمجھے یہ شمالی حصہ ہے اور سامنے جو ہے تو وہ جنوبی حصہ ہے تو یہ اوپر کا حصہ ہے یہ اندر مردانہ محل کے اوپری حصے کے جو ہے تو کمانے یا ہال ہے یہ اور اس کے بالکل سامنے ہی بادشاہ کا جو دربارے خاص جو ہے تو یا صبح کا دربار جی سے کہا جاتا تھا وہ روز جو ہے آہ لگتا تھا اس میں لوگوں کی جو ہے تو آہ فریادے سنی جاتی تھی اور آہ جو اپنے دربار کی جو خاص چنندہ وزراء اور عمرہ تھے ان سے بادشاہ جو ہے ملاخات کرتے تھے یا دن بھر کا جو ہے تو پروگرام تہہ ہوتا تھا یہ اس مردانہ محل میں اور اس کے سامنے جو آہ چبوترا ہے یہ کمانے آہ اور ایک بات کا جیسا کہ ہم نے ابتداء میں ذکر کیا کہ محل کی تعمیر میں خاص خیال اس بات کا رکھا گیا تھا کہ کم خرچ ہوں اور جو ہے تو آہ مضبوط ہو مگر کم خرچ تو لیکن مضبوط ہو محل تو مضبوطی کا جو خیال رکھا گیا تھا اس لیے آج تک یہ جو قطوع ہیں اب اس پر اگر توجہ دی جائے تو اس کو بچایا بھی جا سکتا ہے مگر خیر اب جو ہے ہم آپ کو شاہی مسجد کی جانب لیے چلتے ہیں یہ شاہی مسجد تو اس کو عام کر دیا گیا لیکن یہ موٹی مسجد ہے تین گمت دور سے نظر آنے والے شہر کی مچائی پر ہونے کی وجہ سے لیکن اب جو جدید عمارتیں تعمیر ہوئی قلعہ رکھ کے سیاحتے میں جو ہم نے بتایا آپ کو تو ان سے جو ہے تو اب یہ مسجد تو گمت تو نظر آتے ہیں گمت ہر جگہ سے لیکن بہت سارے علاقہ جو ہے تو یہ خوبصورت مسجد جہاں سے پانچ وقت ہیانا کی صدا بلند ہوتی ہے اور باقاعدہ یہ آباد ہیں یہی وہ مسجد ہے جس کے اندر بیٹھ کر اور انگزی والمگیر خوران مجید کی کتابت کرتے تھے اسی مسجد میں پانچ وقت کی نمازیں بادشاہ کی بھی ہوتی تھی جب وہ یہاں موجود ہوا اس پر لیکن یہ ہے موتی مسجد موتی مسجد اس کا نام اس لئے بھی پڑھا کے دلی کے لال خلے میں جو سنگ مرمر کی بنی ہوئی خوبصورت مسجد ہے اس کا نام موتی مسجد ہے اور اسی کی طرز پر یہ تعمیر کی گئی تھی بلکل ہوا ہو ہے یہ وہ ایسی ہی اتنی ہیں اور اس کا پورا جو موڈل ہے یا اس کا تعمیر کا طرز تعمیر موتی مسجد کی طرح ہے ایک وسیع اہاتہ ہے ہاؤز خوبصورت ہاؤز جس میں نہر امبری سے پانی آتا تھا لائے گیا تھا دور مغلیہ میں مغلیہ دور میں خلے رق میں جو پانی آتا تھا وہ اورنگاباد کی مشہور نہر امبری جو ملک امبر نے جس کی تعمیر کی تھی پہاڑ کو کاٹ کر جو ہے نہر شہر تک لے آئے تھے پہاڑوں سے یہ وہ جگہ یا وہ پتھر جس پر بیٹھ کر اورنگزے بالمگیر خوران مجید کی کتابت کرتے تھے ہم اس کو اور کلوز کریں گے یہ دیکھیں وہ پتھر ہے یہ پہلے کی تصویر ہے اب جو ہے تو جو اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے اور یہ وہ کمانے مسجد موتی مسجد کی جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ موتی مسجد کے اہاتے کی مشرقی جانب کی کمانے ہیں یا دیوار ہیں اس میں کمانے بنی ہیں جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے وہ جنوبی جانب کی کمانے ہیں یا علی الفلا کی جانب کی یہ مسجد کی گمبت ایک دور یہ بھی تھا کہ یہ مسجد ویران تھی لیکن پھر یہ آباد ہوئی یہ ہاؤس یہ بیچ درمیان کی کمان یہ وہ پتھر جس کا ہم نے آپ کو ذکر کیا بتایا کتابت کیا کرتے تھے اور انگزیب جس پر بیٹھ کر ظاہری بات ہے کہ ایسا بادشاہ تھا جو خوران مجید کی کتابت کرتا تھا اور اپنی اس حلال رزق سے جو ہے تو اس حلال کمائی سے اپنے ضرورت پوری کرتے تھے رزق کی اس شہر سے اور اس شہر کے اطراف سے اورنگ آباد خلدہ بس تھے اورنگزیب کو کافی لگاؤ تھا بہت زندگی کا کافی عرصہ اسی شہر میں گزرا اورنگزیب کا اب المظفر مہیدین جو اورنگزیب کا مہیدین اصل نام تھا اسی شہر سے پچیس کلومیٹر کی دوری پر اپنی خواہش کے مطابق دفن ہوئے حضر زیندین شیرازی رحمت اللہ علیہ کی گمبت کے سائے میں اور آج بھی وہاں پر ان کا مظہر ہے مخبرہ ہے روز سیعہ وہاں جاتے ہیں اور سادہ زندگی گزارنے والے اس ہندوستان کے بادشاہ یعنی اورنگزیب کی مظہر پر حاضری دیتے ہیں یہ مسجد ہے مسجد میں پنج وقتہ نمازوں کے علاوہ جمعہ اور عیدین کی نمازوں کا بھی احتمام کیا جاتا ہے مسجد کے کمیٹی ہے جو دیکھ بھال کرتی ہے اس کا مسجد سے نیچے بیت الیتیم ہے جو خانخواہ تعمیر ہوئی تھی مسجد کے نیچے خانخواہ کی تعمیر اسی دور میں ہوئی تھی اور یہ خانخواہ کا آج جو پرپس یا جو مقصد ہے یا جو اس کا جو ایک ایسے جائز کام کے لیے اس خانخواہ کا استعمال ہو رہا ہے جہاں پر یتیم خانہ بڑے اچھے انداز میں چلایا جاتا ہے حصری تعلیم حاصل کرنے والے یتیم بے سہارا مجبور بچوں کو یہاں لاکر خیام اتام کا انتظام کیا جاتا ہے اس کی کمیٹی جو ہے جس میں خود خالد احمد بھی شامل ہیں دیگر افراد بڑی کوششوں سے اس پوری خانخواہ کو انہوں نے آباد کیا پرنہ ان دائلانوں اور ان کمروں کا وہی حشر ہوتا جو اور تاریخ امارتوں کا ہو رہا ہے لیکن ان کے لیے دعا کرنا چاہیے جو یتیم مطلبانات جن کو ماباپ نہیں ہیں یا جو بے سہارا ہے غریب ہیں ان کو لاکر یہاں رکھا جاتا ہے ان کو جدید تعلیم سے آراستہ کیا جاتا ہے انجنئرنگ اور دیگر جو شعبے ہیں وہ شعبوں میں تعلیم حاصل کرنے والے افراد مورڈن ایجوکیشن حاصل کرنے والے بچے وہ یہاں پر رہتے ہیں ان کو ساری سہولتیں حاصل ہے پیتل یتیم ادارے کی جانب سے یہاں کمپیوٹر ہے بازابتہ اب ہم اوپر چلتے ہیں اور زنانہ مسجد کا رخ کرتے ہیں یہ زنانہ مسجد ہے جہاں پر شاہی خاندان کی خواتین شہزادیاں اور جو بادشاک کی اہلیاں وغیرہ ہوتی تھے وہ یہاں پر عبادت کیا کرتی تھے آج بھی یہ آباد ہے گورنمنٹ کالج میں پڑھنے والی بچیاں اور آس پاس سے جو خواتین ہیں یہاں پر نمازوں کا احتمام ہوتا ہے بازابتہ شاہی مسجد موتی مسجد میں مرد نماز ادا کرتے ہیں اور یہ جو زنانہ مسجد ہے اس میں خواتین عبادتوں کا احتمام کرتی ہیں اور ابھی حال فلال میں اس کی مرمت کا کام ہوا ہے جیسا جیسا کہ آپ اس تصویر سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ زنانہ مسجد کے خبل رخ کا حصہ منار اور اورنگزیب کی جو تعمیر ہے خلے رخ میں وہ بڑی سادگی سے بنائی گئی ہے اور اس پورے علاقے کے بعد جب ہم نے کیمرہ اپنا کیمرے کا رخ کیا تو یہ جامعہ مسجد ہے جسے ملک امبر نے بنایا تھا اور انگزیب نے توسیح کی یہ نوبت دروازہ اور اس کے باہر شہر کا منظر اور یہ نوبت دروازے کے اندر کا منظر یہ عام خاص کے باہر یہ کوٹی ہے زنانہ محل کے بازوں فامال کی کوٹی یہ بعد میں بنی عمارتیں ہیں اسی سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں ہمارے سامنے گورنمنٹ کالج کی عمارتیں نظر آتی ہیں خلے رخ کا جو اوپری حصہ ہے شاہی مسجد زنانہ مسجد کی جو پیچھے پچھلا حصہ ہے مغربی جانب کا ویشٹن سائٹ کا مردانہ محل زنانہ محل اور صبح کے دربار لگتا ہے وہاں پر یہ جو ہے یہ وہ عمارت اور یہاں سے اس کے آگے جب ہم چلتے ہیں تو گورنمنٹ کالج کی عمارت ہے جہاں پر شہر کے ایک واحد کالج تھا وہ نظام کے دور میں نظام آف حیدرباد کے دور میں جہاں پر عالی تعلیم کا نظم کیا گیا تھا عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں پر لوگ اس گورنمنٹ کالج میں آتے تھے تعلیم کا یہ حال تھا اور انگباد میں کہ ملٹی پرپس اسکول میں جو انٹر میجر باروی تک تھا اس کے بعد میں جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے حیدرباد یا پونہ کروک کرتے تھے یا پھر بعد بعد میں جو ہے تو یہ گورنمنٹ کالج بنایا گیا یہاں پر بھی جو ہے عالی تعلیم کا نظم کیا گیا آج بھی یہ خائم ہے اب ہم خالد احمد ہسٹری اکیڈیمی کے ذمہ دار اور آفت آف فلم کے ڈائریکٹر سے خلعہ رکھ کی تفصیلی معلومات حاصل کریں گے دیکھتے رہیے سب کی آواز میڈیا نیٹ ورک لائک کیجئے شیئر ہم خالد بات ہے اور ان سے چھوکے متقی پریزگار تھا اپنے باپ بادشاہ شاہ جان کی طرح اپنے پیسے گوڑ برباد ہی کرنا چاہتا تھا تو اس نے جو ہے تو اپنے جو لہنے کے لیے جو خلے بنائے مہل بنائے بہت سادے بنائے اچھا سادگی پسند بہت کم خرچ میں اگر ہم ایترا اور دیکھیں گے تو بہت عجیدی بہت عجیب بات ہوتی ہے کہ شولاپور کے اندر ایک اور مخام ہے دھرمپوری بھرمپوری تو بھرمپوری کا خلے کا بھی کام ہوا تو اس وقت جو بنیا مل مطرہ جام تھا اور کونٹریکٹر کا وہ ہندو تھے اسے بعد اب وہ بھی پارگننگ ہی ایر ہوتا ہے کتنے میں تعمیر کریں کتنے میں کیا کریں گے بعد اب تو اس کا تپڑا تو ملتا ہے تو یہاں پر بھی یہاں کا دروازہ جو یہاں کا خلے جو ہے خلے رکھ جو ہے مہود خان نام کے جو ہے تو ان کے جو وہ کونٹریکٹر کے وہ سبانہ ہی کم کی ہے جو ہوتے دار ہوتے دار انہوں نے اسے بنایا اور اس نے ایک بات اور بہت بہت بڑھتی جاتی ہے بڑھنے کی جاتی ہے اپنا خلہ بنا دیا اب پھر بتائی صاحب کہ کوئی جو ہے خلہ ایک طالب ہو اور طالب کے دہانے پر اپنا مہد کیسے گھر کیسے بنا دیں گے وہ تو اڑ جائے گا لیکن لوگ پھر بھی کرتے ہیں حیرتہ کے دعا پھر ہم بات یہ ہے کہ وہ ہی کہتا ہے سیتر مہدر پکڑی اپنے کتاب میں کہ زامین خان جو چاکتے ہیں باغات کے دوروہا تھے وہ ہنے خطیقہ ہونے سے خجری خاتگر طالب کی تانگیں مکمل ہو چکی اس سے نکلی مٹی جہاں ڈالی گئی وہ بڑی جرخیز مٹی ہے وہاں اک امدہ باغ لگایا سکتا ہے بادشاہ باغ لگانے کی جو ہے اجازت مرمت فرمائے مغل تو بادشاہ مغل تو دیوانیں ہیں باغوں کے بنا باغوں کے بنا اور کروان کے بنا تو جی نہیں سکتے تو پوری جازت مل گئی وہ دعا باغ بنا اور باغ کا نام رکھا گیا محمدی باغ جس کو آج کنا مائز پر ہمائل باغ باغ اصل میں یہ باغ پائیں باغ ہی ہے خلیرک کا پائیں باغ تو اب خلیرک کی تعمیر شروع بھی بننا ہوا لوگ اس کو عادل کا دروازہ بھی کہتے ہیں اصل میں باغ داخلہ ہے وہ عادل صاحب تو ابھی باغ کی کی باغ کے ہیں انہوں نے کوکھی بنائی تھی آدمی رادل کی کوٹی بنا ہوا اس میں بچوں کو حسرو ہوا کرتا بچوں کو حسرو ہوا کرتا وہ ایک منٹر بننے والی ہے تو خر وہاں سے وہاں سے صبح کا درواز بھرتا تھا جو اس کے آج بھی وہ نکانات باقی ہیں اس کے بعد ارنزب نے مزید بنائی جس کو لوگ کبھی اقصہ مزید ہی کہتے ہیں لیکن تو واپس سے وہ شاہی مزید کہنا نہیں لگی لیکن اصل میں وہ نہ اقصہ مزید ہے نہ وہ شاہی مزید وہ تو ہے موتی مزید میں شاہ جان میں لال خلے میں اپنے لیکن موتی مزید بنائی تھی اسی کا ایک چھوٹ دوسر نہ مونا یہ فرق سے بتنا ہے کہ ڈلی والی موتی مزید بہت عالی شاہن ہے سرگزہ منبر سے بنی ہوئی ہے بہت خوبصورت ہے اور ہماری موتی مزید مٹی اور چونے سے بنی ہوئی ہے یہ فرق چنگ اچھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے ہی جو ہے ارنگزید نے اپنے محل محل کی خواتین کیلئے شہزادیوں کیلئے ملکاوں کیلئے ایک اور مزید بنائی جو جس کو آج خانہ مزید کہتے ہیں یا وہ عام طرف امین طرف لوگ اس کو جو ہے تو زنانہ مزید ہی کہتے ہیں زنانہ مزید ہوگی ہے اور ارنگزید کا بنایا ہوا جو ولی ویس آئے تین سو سال قرآنے جو شاہی مزید ہے اس کے نیچے جو ہے خانخوا بنائی گی خانخوا کے اندر بس خانخوا بتا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ٹہرنے کا انسان ہے وہاں ٹہرہ کرتے تھے جو شاہر میں جانے سے پہلے اب وہاں پر یتیم خانہ یتیم سلطہ اس کے بعد ہم دلتی لیتن سے اور آگے بڑھتے ہیں ایک خلیرہ کی پہلی عمارت مینتی جو آج اس میں اینسی زی کا عام لوڈاون ہے اور اس میں اینسی زی کا اصلاح رکھا ہوا ہے جو ہمیشہ پولیس کے جوان جو ہی نیگانی کرتے رہتے ہیں اس میں وہ مردانہ محل جس میں مرد جو آتے تھے باہر سے ان کے ٹھہرنے کا اس میں مردانہ محل اس کے بعد اندر جانے کے بعد وہ جانانہ محلات شروعی آتا ہے جس میں اگر آپ میری فلم دیکھیں میں کافیس کا لنبا سکتے ہیں جیروں کا سکتے ہیں ساری باتیں اس کے اندر آگتی ہیں وہ سب سے بڑا محل ہوئی ہے اس خلیرہ کا جب ایک عورت بات یہ ہے کہ اس کو بعض لوگ زیبن نسا کا محل کہتے ہیں تو یہ جو ہے تو یہ یہ کنفیجنس ہے کہ کیا ہے یہ محل رکھے لائے رب کا محل ہوتا یہ ہے کہ کسی نے ایک بات چو کر دی تو لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں جیسا میں نے روشن آرہ کا نام سے چھنو کیا تھا میں خود کہتا ہوں کہ وہ غلا تھے تو وہ نہیں مانتے اصل میں روشن زیبن نسا کے جو محل زیبن نسا کا اپنا ایک محل جس تک روشن آرہ کا اپنا خود محل ہے روشن آرہ کا محل محل روشن آرہ پرسل میں ساتھ دنیا جانتی ہے اس طرح زیبن نسا کا محل گنوری میں جو ہم کولمبریک کی طرف جو بزرگتے ہیں تو راستے میں ایک راستہ جو مغرق کی طرف جاتا ہے وہاں ایک چھوٹا خستہ ہے جو گنوری اس میں وہاں پر ان کا محل زیبن نسا کا اور جو پانی جرنے کے لیے جو چادر کی طرف جہاں مغلو کا ہی ہمیشہ رہا کہ جب دن میں جب وہ ہمیشہ کہیں بھی ایک آپ جہیں ہیں ہمیشہ رہا کے مہر میں بھی ہے ہاں تو کھیتوں میں پانی دیا جا رہا ہے تو جھروکہ بھونا ہویا اس میں سے چادر کی طرف پانی گرا کر نیچے جو ہے اس میں ایک خواب بھی ہوتی تھی کہ دن میں جھروکے میں جو ہے تو پھول رکھی جاتے تھے اور آت میں دیئے لگا جاتے تھے تو خوبصورتی کا اندازہ اس سے دور کر سکیں کہ پانی کی چادر گر رہی ہے اور اس میں اندر سے اندر سے روشنی چن چن کے آ رہی ہے تو یہ تھا تو یہ ساری چیزیں ادھر بھی دیں وہاں پہ اس کے اوئی بھی نشانات باقی ہیں تو خلے رکھ میں اورنزے والمگیر کے وقت کی دو ایمارتیں مطلب ایک جو زنانہ محل اور ایک جو سب سے بڑا محل خلے رکھ یہ دو ایمارتیں اب اس کے دروازوں کے بارے میں ضرورت ہے اس کی میں نے اسے پر ازراج کیا تھا کہ بابود داخلہ جو مشرق کی جانئے شمال کی جانئے جو نہیں جو مشرق کی جانئے پہ سمیدھ possiamo مشرق کی دروازہ مشرق کی دروازہ شمال کی طرف نہیں کھلتا وہ مگری پہ باح کی طرف کوئی دروازہ نہیں فکüyor باق 찾아 کوئی دروازہ نہیں گنتا ہے میری رنحیانل میں چومگری جائمیں ہے گلت 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 گیا toy прим پیس g Abah دردہ بلکس آئم توہ سب nin counterpart رنگے دروازہ سے نکل کر لوگوں نے توڑ دیا ہے ہے رجل کا ہداوري ہے کہ آج رہا سے 2 آج رہے ہیں مادر بچے دروازہ کالے پتھر سے کنا ہوا ہے پھر آگے وہی فسیل آگے پڑھتی ہے تو نوپہ دروازہ پہنچتی ہے تو نوپہ دروازہ پہنچتی ہے تو نوپہ جو ہے تو کہیں وہ صبح بچھتی تھی شامعہ بچھتی تھی اور جب میمان آتے تھے خواہ تو ان کے لیے بجی جادبہ جائی جائے آگے پسی بڑھ رہی ہے تاج جہاں پہ جہاں پہ لیکس گئی ہسوئی ہسپیٹل کے دفاع ہے تو وہاں پر جو ہے جہاں روڈ ہے ہمارا آمکھا زندر کے پاس سے گزر پہنچتی روڈ آمکھاس میدان میں شہزادے اور شہزادے چوگان کلا کرتی بھی تو وہاں چوگان کی ایکٹیوٹیز ہوتی تھی اسی کی اسی نظر سے اس کے نام چوگان دروازہ پڑھ گیا اور پھر فصیل آگی جا کر مل جاتی تھی جو آگے رکھے مہینے آج بھی کلے رکھے جو بڑی بڑی فصیل ہے میں سمجھتا ہوں کہ فصیل جو ہے آج دیکھنا ہے آپ کو یہ باہو سفمیٹ کا ریچہ سنٹر بیش آپ جائیں تو آپ راجبیوں نظر آتی ہے اچھے یہ بتائیے کہ جو آم خاص کا جو نام ہے تو یہاں پر دربار لگتا تھا سر میں دربار آپ نے سنوے ہیں یہ دو دربار تو آم انتبہ ہم سنتے بھی یہ کرتے ہیں دربار آم اور دربار خاص دربار آم میں آم جو لوگ ہوتے تھے وہ اپنی جو ہے زیادہ زیادہ سے فریاد کرتے تھے اور ان کو خاص لوگ ہوتے نہیں تھے تاکہ خاص لوگ دیکھ کے ڈب کے وہ نہ بولیں ایک دربار خاص بھی ہوتا تھا جہاں پر خاص لوگوں سے میٹنگ ہوتی دی سارے فیصلے بڑھ کرتے ہیں ایک دربار آم وہ خاص بھی تھا سارے لوگ جمع ہو جائے وہ دربار کے مطلب ہوتا تھا کہ گاؤن ایک میدان میں تو آج کا جو ہمارا آم خاص میدان ہے دربار بات بھی نہ اس کا آم خاص ہی سے لیکن کوئی پتہ نہیں کہ دربار آم وہ خاص ہے دربار آم وہ خاص ہے سارے آم لوگ اور سارے خاص لوگ وہاں موجود ہوتے تھے اور کوئی غریب کو کسی خاص آدمی اس سے پہ تکلیف پہنچی تو وہ بادی شک صاحب میں اس کو اس کا نام دے سکتا تو اس کی شکایت کرتا تو دربار آم خاص میدان کا خاص دربار کہاں لگتا تھا اس کی شکایت کرتا ہے وہ ابھی جیسا شباق کا دربار تھا ہو آم اگر ہم کوئی شاہی مسجد سے آگے بڑھیں مسجد سے اندر داخل ہوتے ہیں بھرو داخلہ سے تو جہاں وہ ختم ہوتا ہے وہاں ہی جو ایک ابھی مارتیں ہیں میدان بہت بڑا پڑا ہو سکتا ہے مارتیں ہیں آپ دیکھیں گے تو ایک دربار رہا کے پڑی بھی ہے چبوترہ ہے چبوترہ ٹائپ چبوترہ ہے اتفاد اچھا ہے تو لوگ پوڑ رہے ہیں تو بادی شاہ وہاں بیٹھ کر اس جگہ پر بیٹھ کر بادی شاہ اور پورا میدان کے در کوری پبلیگ ہوتی تھی تو صبح کا دربار وہیں بڑھتا تھا اور سارے فیصلے جو دنبر کی جو کیا کرنے ساری اکٹیس اکٹیس ہی کی جاتی تھا تو وہ تھا اور اسی کے سامنے اب آپ نے سکا کہ شمال کا دروازہ تو نہیں تھا لیکن شمال کا دروازہ نہ ہو کے بھی تھا اور آپ دیکھیں گے وہاں سے وہاں پر ایک چبوتر آپ کو نظر آتا ہے تو چبوترے کے خاص خصوص سے دید بات یہ ہے کہ وہاں پر اس چبوترے میں باغ میں جانے کیلئے کچھ سیڑھی نہیں ہوگی اگر آپ کو جانے ہی تو آپ جو اتنا جب آر کے آپ کو جانا پڑے گا جو میرے اور آپ کے بس میں نہیں آبارے سے بچے جا سکتے ہیں آپ کو یہ اس لیے تھا کہ پلیٹ فارم ایک چیلی ہو اور وہ بادشاہ شہدادی اور شہدادی آپ بادشاہ جب باغ کو جاتے تھے محمود باغ کو تو وہاں پر ہاتھی آتا اور وہ ہاتھی پر بیٹنے کے لئے پلیٹ فارم جو پلیٹ فارم ادھی بھی جو ہے پلیٹ فارم ہے آپ اس کو دیکھ سکیں گے اور اچھا پلیٹ فارم ہے لوگ مجھ سے اکثر کرتے کہ کچھ سیڑھی جو نہیں بنائیں گے جبکہ ہے وہ جیس طرح سمندر میں جانے کیلئے ووٹس میں جاتے ہیں سسٹوں ہوتا ہے چبوترا ہوتا ہے تو ایسے چبوترا ہوتا ہے سیڑھی نہیں ہوتی اس طرح باق کے بھی چبوترا ہے سیڑھی نہیں تو ایک ہے ایسا میں ابھی دوئی چیزیں پوچھوں گا